مرزا جرمی نے اپنے سابقہ ایک بیانات میں اور کئی پورکاس کے اندر فرض نمازوں کی فرض رکعات کے علاوہ باقی جو رکعات ہیں ان کے بارے میں مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات دیئے ہیں پہلے تو صرف یہی کہتا تھا کہ فرض رکعات کے علاوہ باقی رکعات آپ نامی پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے صرف فرائض ہی کافی ہیں اور باقی یہ جو فقہ نے تقسیم کی ہے سنت موقع کی سنت غیر موقع کی یہ تقسیم بات پر فقہ نے کی ہے یہ تقسیم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے مرزا جرمی کا فالتو کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا یہ مرزا جرمی کی بہت بڑی جسارت ہے امت کے محدثین آئمہ علیہ وآلہ میں سے آج تک کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی پترس کی طرف فالتو کی نسبت نہیں کی نیس قسطن نمبر 39 شہروز بھائی کا ملتان سے 39 اور 3040 ایک جیسے قسطن ہے شہروز بھائی کا ملتان سے اور ارمان بھائی کا دیلی ایڈیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سنن ابی دعود میں اردیس ہے 1419 بیتر حق ہے جو نہیں پڑتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو آپ پہ ایک مفتی نے اجزام لگایا ہے کہ آپ نے پر نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو فالتو کا ہے تو اس کی بداہت کریں پہلی تو بات یہ کہ یہ حدیثی جی مونکر روایت ہے یہ یہ اس میں جو راوی ہے عبیداللہ بن عبداللہ وہ مونکر روایتیں بیان کرتا تھا امام بخاری نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے امام زہبی نے بھی لکھا ہے اسی وجہ سے اس حدیث کو شیخ البانی اور شیخ زبیلی زی دونوں نے مونکر احادیث میں شمار کی یہ ضعیف روایتیں تو یہ تو روایتی ثابت نہیں ہے لہذا جب روایتی ثابت نہیں ہے تو آگے کیا ہم نے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے باقی یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے یہ فالتو بولا ہے فضول نہیں بولا ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگویسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں ہم نے کبھی نعوذ باللہ یہ بات نہیں کیا کہ آپ نے سنتے نہیں پڑھنی ہم خود بھی وطر پڑھتے ہیں اور آپ تو جو ہے وہ ایک وطر کے بھی قائل ہے میں تو پڑھتے ہی میشہ الحمدللہ کم از کم تین ہے یا پانچ یا سات تو میں تو وطر چھوڑتے ہی نہیں ہوں اللہ کے فضل سے اس کے علاوہ بھی فجر کی سنتیں بھی زور کے ساتھ جو سنتیں موقع ہیں ہم تو پورے تمام کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ رضا کرانہ نماز ہے اس کو آپ فرض اور واجب نہ بنائیں خدا کے لئے اللہ سے کہتے ہیں یہ فرض نماز کے علاوہ والی نماز ہے چاہے وہ وطر ہو اب وطر کے بارے میں ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے تو اسے مت چھوڑو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ فرض ہے یعنی وہ ترغیب کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے اس کا احتمام کیا تو وہ تو ضرور کریں لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا گناہ جو ہے وہ اسی کٹیگری میں آئیں گی چیزیں جو فرض کا تارک ہے چونکہ وطر کی نماز بھی سنت ہے اور اس طریقے سے بارہ سنت مواقعہ بھی سنت ہے اور یہ سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے معنی میں میں بات کر رہا ہوں اور فقہا کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں ورنہ احدیث میں تو لفظ اس کے لئے آیا ہے نفل کا اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کسی مولوی کی تو اب مولویوں کا کام یہ ہے کہ خامخواہ کسی کے اوپر فتوے لگا کے اس سے گستا کے رسول ڈیکلیئر کرنا تو یہ نماز اضافی نماز ہے اس اعتبار سے فالتو ان معنوں میں میں نے نہیں استعمال کی ہے کہ کوئی یعنی یہ کہہ یہ پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے میں نے کہا تھا یہ فارغ یعنی اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ ضرور پڑھے اور اس کا احتمام کرے بلکہ ابودعود میں حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماے گا کہ میرے بندوں کی نفلی عبادت کو تولو فرضوں کی جگہ اسے شمال کرلو تو نفلی عبادت آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کی فرائز میں کتائی ہے وہ اس کی کمپنزیشن ابودعود میں حدیث ہے کہ وہ نفلی عبادت سے ہوگی لیکن بارل یہ ہے نفلی عبادت ہے احادیث میں فرض نماز کے لیے مکتوبہ یا فرض کا لفظ آیا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے فرض کی گئی ہے اور نفل کے لیے جو ہے وہ نوافل یا نفل یا تتوو عن یعنی رضا کرانا طور پر کوئی نماز کو پڑھنا رضا کرانا طور پر کونسی پڑھ جاتی ہے جو مطلب ایک اضافی نماز کے طور پر آپ اسے فالتو نماز کہلیں اضافی نماز کہلیں اس اعتبار سے نہیں کہ فالتو ایک اس کا کوئی سواب نہیں ملا مراد یہ ہے کہ وہ فرض نہیں آپ ضرور پڑھنا چاہیں اور دیکھیں اممہ ایشہ کی واضح حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر جو ان کی مفتیوں کی اور ہنفیوں کی موت ہے اس میں واضح الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اممہ ایشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوافل میں سے کسی بھی نفل کا اتنا احتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے والی دو رکھتوں کا اب دیکھیں ہنفیوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کون سی سنت ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے سنت ہے وہ تو اس کے بارے میں تو یعنی وہ بہت زیادہ غروب کرتے ہیں اور کسی حد تک احادیث میں بھی اس کی یعنی نبی اللہ السلام نے اس کا بہت اعتمام کیا سفر میں بھی پڑھی ہیں وہ لیکن اس کے لئے بھی بخاری مسلمہ کیا الفاظ ہے اپنے نوافل میں سے نفل ان کہتے ہی اضافی نماز کو ہیں تو امہ عیشہ نے اس کے لئے نفل کا لفظ استعمال کیا نہ کہ فرض کا لفظ استعمال کیا اپنے نوافل میں سب سے زیادہ اعتمام جس کا کرتے تھے وہ فجر کی دو رکھتے تھیں فجر کے فرض سے پہلے تو امہ عیشہ نے ان سنت موقدہ کے لئے کہا کی ترم ہے احادیث میں جو ترم آئی ہے وہ نوافل ہیں یا یہ جو میں نے لفظ بولا تھا تاتو عن تاتو عن کے الفاظ بھی آئے ہیں یہ الفاظ بھی اور نوافل کے الفاظ بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں یعنی اضافی نماز رضا کرانہ طور پر نماز جو پڑھی جاتی ہے ولنٹیرلی انگلیش میں آپ کہہ لیں تو یہ واضح الفاظ موجود ہے مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے امہ عیشہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام فرض کے علاوہ جو اضافی نماز پڑھتے تھے وہ اس کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے چار فرض پڑھتے تھے اور زہر کے بعد اچھا دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو رکھتے ہیں اور سب کے لیے رکت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ اسی طرح ایک مولوی نے ایک نیا چوہا چھوڑا کہ جی وہ ترمزی کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ رکھتے پڑھتے تھے من السنہ تو اس میں جو ہے وہ ان بارہ رکھتوں کے لیے سنت کا لفظ ہے وہ سنت کا لفظ تو سنت تو ہم مانتے ہیں سنت سے مراد نبی الاسلام کا طریقہ ہے جو آپ کی ترم ہے نا سنت موقتہ غیر موقتہ یہ ان معنوں میں سنت نہیں آئی ہے یہ اسی طریقے سے جسنا ترا وی سے آپ نے وی بنا لیا ہے اس طرح نہیں ہوتا سنت تو ہے کون کہتے ہیں سنت نہیں ہے لیکن جو term device کیم یہ کل تک تو آپ لوگ بڑے فقریہ کہتے تھے ایک وقہا کی ترم ہے سنت موقتہ غیر موقتہ ہمارے فقہان اتنا کارنامہ کی ہیں جب ہم نے کہا ہے کہ بھئی حدیث میں تو صرف فرض و نفلی نواز کہایا اور سنت کا لفظ تو فقہان نے ڈیفائن کیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں سنت کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے وہ سنت کا لفظ جو آیا ہے وہ نبی الاسلام کے طریقے کے معنوں میں آئے آپ پورا ترمزی کا چپٹر پڑھیں بس اس روایت میں آئے اور یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ نفلی رکھتے ہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنرل میں محل دے گا تو ترمزی میں الفاظ ہے کہ بارہ رکھتے ہیں سنت میں سے وہاں یہ الفاظ نہیں کہ بارہ سنتیں نہیں بارہ رکھتے ہیں سنت میں سے یعنی نبی الاسلام کا جو طریقہ مبارک ہے اس کے بعد پورے چپٹر میں آپ دیکھیں وہ ساری نفلی نمازوں کا ذکر ہے ان میں سب میں رکھتوں کا لفظ ہے کسی میں آپ کو سنت کا لفظی ملے گا کیونکہ نبی الاسلام کے طریقے کے معنوں میں یہ چیز استعمال ہوئی ہے ورنہ مر سے پھکا لے لیں اسی چپٹر میں آگے ترمزی میں موجود ہے ابن ماجہ میں کہ جو زہر سے پہلے چار رکھتے پڑے اور زہر کے بعد چار اللہ تعالیٰ جھنم کی آگ اس پہ حرام کر دے گا تو اس میں تو چار رکھتے کا ذکر موجود ہے پہلے اور بعد اور یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں یہ پہلی چار کو موقدہ مانتے ہیں اور بعد والی چار میں سے دو کو موقدہ اور دو کو غیرے موقدہ مانتے ہیں دو کو نفل کہتے ہیں جبکہ حدیث میں تو کٹیگوریکل آیا ہے پہلے چار اور بعد میں چار وہاں تو تفریق ہی نہیں ہے تو آخری بات جو ان کے لیے جو ان کے لیے علمی موت ہے جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے نوافل میں سے یہ لفظ ہے نفل سنت کا لفظ نہیں آیا اپنے نوافل میں سے سب سے زیادہ جن دو نفلوں کا اعتمام کرتے تھے وہ نفل تھے جو فجر سے پہلے پڑتے تھے تو بھائی سب سے تگڑی جو آپ کی سنت موقدہ تھی اس کو اممہ عائشہ نفل کہہ رہی ہے تو باقی سنتا تھے پھر شاہی کوئی نہیں رہی ہے اس کے مقابلے کی کر جائیں چونکہ حدیث کا علم ان کی توفیق میں کبھی آئے گئے نہیں انشاءاللہ جتنی بار حدیثوں میں بولیں گے موں کی کھائیں گے چیستی پارٹ چیستی رسول اللہ پارٹی اور تانوی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث کے ساتھ اب یہ حدیث قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی بخاری مسلم دونوں میں اممہ عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام اپنے نوافل میں سے سب سے زیادہ جس کا احتمام کرتے تھے وہ تھے جو فجر کے دو فرضوں سے پہلے تھے اممہ عائشہ نے وہ سنتیں جن کے پیچھے آپ لوگ فرد چھوڑ دیتے ہیں انفی اتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ تم بخاری مسلم کی اس حدیث کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جب فرض کے لیے اقامت کہہ لی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز درست نہیں ہے تم نے اپنے عوام کو یہ سکھایا گا کہ وہ فرض ہو رہے ہوتے ہیں بچھے فجر کی دو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ فجر کی دو سنتیں جو سب سے اہم تھی ان کو بھی میری ماں نے نفل کہہ دیا ہے تو باقی سنتا تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں تو اممہ عائشہ نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا میری ایک ویڈیو دیکھ لیں اممہ عائشہ کے پانچ حقائد وہ سارے کے سارے ان صوفیوں کے خلاف ہیں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اممہ عائشہ نے آپ کا پورے کا پورا ڈھکوصلہ کھول دیا جو آپ نے یہ دعویٰ کیا میرے خلال ہے اتنی خوراک کافی ہے چونکہ مجھے وہ ایک کیفیت تاری ہوگی تھی تو میں نے بیان کر دیا جی نیکسٹ